لحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرَانْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِي وَسَلَّمْ اِنَّا أَحَدَكُمْ اِزَامَاتَ اُرِدَ عَلَيْهِ مَقْعَدَهُ بِالْغَدَاتِ وَالْأَشِيِّ اِنْ کَانَ مِنْ اَحْلِ الجَنَّةِ فَمِنْ اَحْلِ الجَنَّةِ وَإِنْ کَانَ مِنْ اَحْلِ النَّارِ فَمِنْ اَحْلِ النَّارِ وَيُوْقَالُ هَا دَامَقَادُكَ حَتَّى بَسَكَ اللَّهُ عِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَتَّفَقُنَا لَا وَعَنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اِنَّا يَهُودِيَتًا دَخَلَتَ لَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ وَقَالَتْ لَهَا عَذَكِ اللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَعَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعْمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَق قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَعِتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلِيهِ وَسَلَّمُ بَعْدُو سلہ صلاةً اللہ تعوض باللہ من عذاب القبر متفقر آج میں نے فصل اول کی جو اس بات عذاب قبر کے سلسلے میں حدیث ہیں دو حدیثیں پڑھیں ایک حدیث کی روایت عبداللہ ابن عمر قبر بہت عابد و ساہید آ رہے یہ اتنے عابد و ساہید تھے عبداللہ ابن عمر کی یزید بھی قائل تھے انہوں نے بھی کہا تھا یزید کی ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیں گے لیکن ان کے سامنے نہیں آیا وہ اس لیے کہ ان سے خطرہ نہیں تھا اس کو انکار کرنے والی میں تنہا حضرت امام حسین نہیں تھے بہت سے لوگ تھے یہ عبداللہ ابن عمر بھی تھے عبداللہ ابن زبیر بھی تھے لیکن ان پر حملہ کیا اسے تو جہاں سے اس کی سلطنت کو خطرہ محسوس ہوا وہاں حملہ کیا اور جہاں دیکھا کہ ہماری سلطنت کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو وہاں خاموش ہوا تو پہلی حدیث عبداللہ ابن عمر سے ہے کہتے ہیں فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں کا کوئی ایک جب مر جاتا ہے تو اس کے اوپر اس کی وہ جگہ پیش کی جاتی ہے صبح اور شام جس میں حشر کے بعد پہنچنے والا انکانہ من احل الجنہ اگر وہ جنتی ہے تو صبح شام جنت دکھائی جاتی گی کہ یہاں تجھ کو جانا ہے تو وہ خوش ہو کیا اور خوش ہوتا ہے وَإِنْ كَانَ مِنْ اَحْلِ النَّارِ اور اگر وہ جہنمی ہے فَمِنْ اَحْلِ النَّارِ تو آگ دکھائیت کی تجھے سوال حساب کتاب کے بعد جہنم میں جانا ہے تو تکلیف میں ہیں اور تکلیف میں آ جاتا ہے فَيُقَالُ حَازَ مَخْعَدُكَ کہا جاتا یہ تیرے ٹھکانہ ہے حَتَّى يَوَسَكَ اللَّهُ إِلَيْهُ مَلْكِ یہاں تک کہ تجھے اللہ خیابت کے دن اٹھائے جب یہاں قبر سے اٹھے گئے تو یہاں جائے ایک چیز یہاں دیکھنے کی ہے یہ مردہ تو قبر میں ہے منوں اور ٹنوں مٹی کے نیچے ہے اور وہیں سے جنت بھی دیکھ رہا ہے اور جہنم بھی دیکھ رہا ہے جنتی کو جنت دکھائی جا رہی ہے اور جہنمی کو جہنم معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے کچھ ایسی آنکھیں بھی رکھی ہیں کہ دریا پہاڑ موچ نیچ کوئی چیز ان کی نگاہ کے لیے حائل نہیں ہوتی وہ دیکھتے ہیں بھر بھر نہیں تو تو منوں ٹنوں مٹی میں کیسے جنت کیسے دیکھ رہا ہے اور کیسے جہنم دیکھ رہی ہے ان سے طرح پوچھے کہ کیسے دیکھ رہا ہے وہ تو کچھ ایسی آنکھیں رکھی ہیں اور یہ تو مرنے والے کی آنکھ پھر جنتی ہی نہیں جہنمی کی بھی آنکھ وہ بھی جہنم دیکھتا ہے پھر اگر اللہ والے دیکھیں تو آپ کو تاجب جائے اگر مردہ دیکھتا ہے کوئی زندہ دیکھیں تو آپ کو تاجب جائے بس یہی ہے ان کی عقل ازگر گونڈو بھی لکھتا ہے وہ نقمہ بلبلے رنگی نوان اکبار ہو جائے کلی کی آنکھ کھل جائے چمن بیدار ہو جائے یہاں سے تو اس نے ڈکھنا شروع کیا تعمید کیا آگے کہتا ہے نگاہ وہ ہے جو اس کونوں مکہ کے پار ہو جائے وہ بھی ایسی نیگاہ ڈھونڈ رہا ہے اس کو کوئی چیز روک نہیں پاتی ہے اللہ محفوظ دیکھ لیتے ہیں نگاہ اس کو کہتے ہیں جو اس کونوں مکہ کے پار ہو مگر جو جبرو یہ تاباں پر پڑے بیکار ہو جائے ہاں اگر یہ نگاہ کہیں چھل ملاتی ہے اور کہیں نہیں ٹھہر پاتی تو وہ جلوے معشوق ہے وہاں ٹھیک سے نہیں لیکن حضور کی آنکھ وہاں بھی کام کرتی رہے پلک نہیں چھکتی مازا غلبہ سروہ ماتا کیا گفتگو گفتگو ان کی ایک آنکھ کا مقابلہ نہیں ان کی ایک کان کا مقابلہ نہیں ان کی زبان کا مقابلہ نہیں ان کے دل و دماغ کا مقابلہ نہیں ان کے علم کا مقابلہ نہیں ان کے عمل کا مقابلہ وہ اپنی ہر ادا میں منفرد ہیں ذات میں بھی منفرد ہیں صفات میں بھی منفرد ہیں اپنے ناموں میں بھی منفرد ہیں اپنے کاموں میں بھی منفرد ہیں ان کا سب کام ایسا ہی کوئی ایسا نہیں ہے اس لیے اپنے ثواب میں بھی منفرد حضور جیسا کسی کو ثواب مل رہا ہے ثواب تو سب کو مل رہا ہے جس کو مل رہا ہے لیکن حضور جیسا کسی کو مل رہا ہے ثواب نہ کبھی کہیں کوئی مقابلہ نہیں ہے قدرت نے انہیں بے مثل بنایا ان کے جیسا کھوی ہے ان کا انتخاب ہوا ہے انسان جس انسان کا انتخاب کرتا ہے انسان کی بات کر رہا ہوں تو لوگوں میں بے مثل نہیں ہو جاتا اس کے جیسا کون ہے اب کچھ لوگ حکومت پہ پہنچ گئے ہیں اپنے جیسا کسی کو سمجھی نہیں رہا ہے حالانکہ آپ کی چونے ہوئے ہیں چار دن کے بعد انہیں کھٹو ہو جائیں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا جس دن گریں گے اس دن دو کوڑی کو ہو جائیں گے لیکن جب تک حکومت اور سلطنت میں ہیں لگتا ہے ان کے جیسا کوئی ہائی نہیں اور یہی خفت ہو جائے یہ آدمی کا چنہ ہوا آدمی اپنے آپ کو سمجھتا کہ میرے جیسا کوئی ہائی نہیں ہائی کی نہیں جیسا تو قدرت کا چھنا ہوا تو انبیاء کا انتخاب قدرت نے کیا اولیاء کا انتخاب قدرت نے کیا شہداء کا انتخاب قدرت نے کیا سالحین کا انتخاب قدرت نے کیا علماء ربانین کا انتخاب قدرت ان کے جیسا کونوں کا ایک عالم اور ایک عابد میں سات سو درجے کا فرق ہے اور ہر درجے بیٹھ پانسو برس کی رہا یہ اتنا فرق تو علماء اور عابد میں ہے پھر نبی اور امتی میں کتنا ہوگا فرق ہے اب کون ان کو بتانے جائے مغرب کی تقلید میں انہیں اندھا بنا دی ہے گناموں کی عقل پہلے جاتی ہے تب وہ گنام ہوتے ہیں ایک مرتبہ رات کو بڑا گل گپاڑا ہوا تو کسی اللہ والے نے پوچھا کہ کیا گل گپاڑا ہے کیا شہر و شکف ہے تو مریدین نے عرض کیا حضرت ایسا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس نے شراب پی لیا وہ ہوش میں نہیں ہے اس لیے وہ بڑھ بڑا رہا ہے جو موں میں آتا ہے بک رہا ہے وہ ہوش میں نہیں ہے تو اللہ والے نے کیا کہا کہا وہ پہلے سے ہوش میں نہیں تھا وہ نہ شراب نہ پی تھا جو ہوش میں ہوگا شراب کیا پی لے گا کتنے لوگ آج شراب پی پی کے مر رہے ہیں لیکن شراب کھانے نہیں بند رہے ہیں عبادت کھانے بند ہے یہ دنیا کی ذرا چالیں تو دیکھیں شراب کھانے کھلے ہیں عبادت کھانے بند ہے اب دیکھیں یہ دنیا کی ذرا چال دیکھیں اور اب کرونا پیچھا بھی چھوڑ دے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے مرد تو حکومت کرونا کو چھوڑنے والی نہیں ہے مجھا مل گیا ہے کرونا کا اس پر پولیٹکس چلے گی سیاست چلے گی یہ وہی بات ہے ایک آدمی دریا میں نہا رہا تھا دریا میں بھی لوگ کو اسران کرتے ہیں بات دریا کو بہت پویتر سمجھتے ہیں اسران کرتے ہیں اور نہاتے نہاتے ڈوبنے لگا وہ تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے کیا بھائی کیوں ڈوب رہا ہے تو حالانکہ وہ تہرہ جانتا تھا تہرہ تھا وہ کہا کیا کر رہا ہے یہ کیا ڈوب رہا ہے تو میں نے بولے یہ جو کمل ہے اس کی وجہ سے میں ڈوب رہا ہوں تو لوگوں نے کہا کمل کی وجہ سے ڈوب رہا ہے تو تو کمل کو چھوڑ دیں وہ کمل نہیں تھا وہ ریچ تھا صرف اس کا بال دکھائی دے رہا تھا اس ریچ نے پکڑ لیا تھا تو لے کے ڈوب رہا تھا تو کہا کی کمل چھوڑ دیں کہا میں نے تو کمل کو چھوڑ دیں کمل مجھ کو نہیں چھوڑ رہا ہے کوئی حال اس کا ہے حکومت کا تو رونا تو چھوڑ دیں گا حکومت نہیں چھوڑے گی جلدے سے مل گیا ہے اس کو باہر یہاں تو ہر چیز پر پولیٹیکس چلتی ہے ہر چیز پر ہر چیز پر پیترہ بازی ہے جتنی جنگڑنا کبھی نہیں ہوئی جتنی ہے رو جتنے بیمار ہیں اتنے مارے حال تو لوگ سب بلے بات کیا کرتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں واقعی یہ سچ ہے مرض بہت کم ہے پولیٹیکس بہت زیادہ ہے بہت زبردست سیاست ہے مرض کب نہیں تھا جہاں صحت ہے وہاں مرض ہوگا جہاں حیات ہے وہاں موت ہوگی جہاں صبح ہے وہاں شام ہوگی مرض کب نہیں تھا لیکن کس مرض نے عبادت خانے بند کر آئے یہ پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کم ہو بہش میری اسی سال کی عمر ہوگی کچھ کم ہو یا زیادہ ہو ہم اپنی عمر گنتے کے نہیں عمر کے دن نہیں گن سکے یہ روچ کرونا کو گنتے رہتے ہیں ان کے پاس فرصت ہے وہ کیا ہے فرصتی لوگ کیا کہے کہا جاں کرونا ہی گنے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ عبادتوں کے دروازے بند ہو رہے ہیں یہ دنیا کی چالیں ہیں اور دنیا یہ چاہتی ہے کہ جیسے ہر مذہب صرف گھر تک محدود ہے اسلام بھی گھر ہی میں محدود ہو جائے گھر تک رہے تاجتخ تک نہ آئے ریڈیکل اسلام نہیں ہونو چاہئے پوری دنیا اس فکر میں لگی ہے دنیا کفر و شر ان کے ساتھ اہلِ کتاب بھی شریک اہلِ کتاب کے ساتھ نامنہاد و سلمان بھی شریک اسلام کو گھر میں رہنے دو اسے صاحبے تک تو تاج نہیں ہونے چاہئے لیکن ہمارا مذہب ایسے وہ صاحبے تک تو تاج بھی رہا آپ چاہو نہ چاہو وہ رہا سکندل ذن کرنا ہے انہیں حکومت کی پوری دنیا پر کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پر بلکہ دیہوں پر بھی حکومت کی آپ چاہو اور نہ چاہو یوسف علیہ السلام نے مصر پہ حکومت کی آپ چاہو اور نہ چاہو آپ کے چاہنے سے کوئی بات چاہ ہوتا ہے کہ خدا کی چاہنے سے آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے آپ کا دھیل جلے تو جلے آپ کی آنکھ جلے تو جلے آپ غم و غصے مرو تو مرو لیکن جس کو بنانا ہے قدرت بنا ہی دے گئی جس کے نصیب میں لکھا ہے جس کی تقدیر میں ہے حکمرہ بننا وہ بنے گئے وہ بن جائے گا کہیں بھی وہ بن جائے گا جیسے ولی کسی کے بنائے نہیں بنتا نبی کسی کے بنائے نہیں اللہ ہی بناتا ہے بادشاہ بھی سب ادھر ہی سے لکھا رہتا ہے تقدیر میں یہ بنے گا بادشاہ بن جائے گا پھر آپ چلے ہیں یہ کیسے بادشاہ بن گیا یہ کیسے بادشاہ بن گیا یہ تو جوتے کا کام کرتا تھا تعلوت کے بارے میں ہی کہا تھا کہ موچی کا کام کر رہا تھا موچی کا کرتا تھا لیکن نصیب میں لکھا تھا کہ موچی کا کام کرتا ہو کہ دہی بڑا کا کام کرتا ہو کہ چھائے کا کام کرتا ہو کچھ بھی ہو نصیب میں لکھا تو ہو کے رہے گا ہو کے رہے گا کسی کے روکنے سے نہیں رکے گا پھر کسی کو اچھا لگے بڑا ہے کی بڑا ہے تو ان کا حال بھائی ہے یہ جو ڈوبنے والے کتھر چھوڑ دے چھوڑ دے اس کو کمبل کو چھوڑ دے گھر لے کہ جو کہا مہینے تو پہلے ہی چھوڑ دیا کمبل نہیں چھوڑتا وہ ریچ تھا اب یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں جلدی سے نہیں چھوڑیں گے کرونا اب لہر اس کی نکل لہریں لے رہا ہے سمندر کی طرح سے یہ پہلی لہر ہے دوسری لہر ہے اور یہ تیسری لہر ہے پہلی لہر بڑھوں کے لیے تھی دوسری جوانوں کے لیے تیسری بچوں کے لیے ہے سب کرونا سے ان کی بات چیت ہوتی رہتی باقیدہ کرونا سے بات چیت ہوتی ہے حکمارانوں کے دنیا تیرا ستیا ناس و برا تو اسی لیے ہے یہ آدمی کا جینا حرام کر دے یہ دنیا اسی کے لیے رہ گئی چلو صاحب تو میں تو یہ بتا رہا تھا کہ قبر میں رہ کے کیسے دیکھتا ہے وہ جنت کو جہنم کو جب جیتا رہا تھا جنت دیکھو ہے نہ جہنم دیکھو ہے اسی لیے میں نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں بغیر آنکھ کھولے نہیں دیکھی جا سکتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بغیر آنکھ بند کیے نہیں دیکھ سکتے جب آنکھیں بند ہوں گی جب دیکھو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اناس نیام لوگ سوئے ہوئے ہیں دنیا میں آپ کیا سمجھتے ہو اناس نیام سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے تب جا گئیں گے جب آنکھ کھلے گے ارے یہ کیا رہا ہے یہ ہم اللہ والوں کے نزدیک ہمارے ہاں سمجھ کیے پڑھا جاتے ہیں لوگ یہاں سوئے ہوئے ہیں اور سوئے ہوئے پر کوئی حکومت کرے اس کو تو خبر ہی نہیں سوئے ہوئے سوئے ہوئے پر کوئی خبر ہے کچھ نہیں بچائے اسی لیے اکبار والے لکھتے ہیں اب بھی نہ جا گئے تو کب تم کب جا گئے ہو آپ کب سے بیدار ہو اور آپ کے پاس کیا بیداری کیا پروگرام کتنے دیندار ہو آپ کچھ نہیں آپ نہیں جا گئے تو کب جا گئے اور تب جا گئے کچھ تو لکھنا ہی ہے جو لکھنے کے بعد وہ ہی نہیں لکھنا پھر کیا سب لکھنا خبر وہ نہیں ہے جو چھپی ہے آئی بات سمجھ بھی خبر وہ ہے جو چھپی ہے کون خبر اپنی دے گا اپنی تباہی کی کوئی ہے کیا آپ نے گھر کا دکھڑا پروگ کسی کے سامنے کچھ نہیں سب پتا گیا ہمارے ہمارے ہم سب ٹھیک ہم میں معلوم ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے اور یہ مسلوئی ہسی ہے آپ کی چہرے پر کوئی یہاں قائدے سے ہستا ہستا نہیں یہ عید بود کی خوشی بچے میں نہ لیتے ہیں بڑے تو مو بنائے گھومتے رہتے ہیں یہ کیا جنہیں ہسی کیا ہے ہاں اللہ والے ہستے ہیں اور جو ان کے قدموں میں ہیں وہ ہستے ہیں اور انہی کو زیب بھی دیتا ہے یہ تو حدیث میں ہے نا کہ قبر میں جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے جنت کو بھی دیکھتا ہے اور جہنم کو دیکھتا ہے اور اس سے پہلے تو فرشتوں کو دیکھتا ہے جب تک جندہ تھا دیکھا فرشتوں کو منکر نکیر کو دیکھا کرامن قادمین کو دیکھا نہیں معلوم ہوا یہاں بھی معاملہ یہ ہے جب آنکھ بند ہوگی تب فرشتیں بھی دکھائی دیں تو کچھ معاملہ اس پر ہے کہ آنکھ بند ہو تب دیکھنا اسی لئے اللہ والے جن کی میں بات کر رہا ہوں ہم لوگوں کو جب دیکھنا ہوتا ہے تو آنکھ کھولتے ہیں ایسے کھولتے ہیں اور اللہ والوں کو دیکھنا ہوتا ہے تو آنکھ بند کر رہا ہوں جانتے کہ آنکھ بند کر کے ہی سب دکھائی دیتا ہے شیر سناؤں آپ کو تاکہ حلق سے زیادہ بات اترے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانیں گانے عشق الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے ہم کو کسی کا دیدار کرنا تو آنکھ کھولتے ہیں اللہ والوں کو دیکھنا ہے تو آنکھ بند کرتے ہیں یہ جانتے ہو کہاں سے سیکھا دوسرے کا آئے وہ نہیں دیکھتے ہیں اپنے آئے میں ڈوبے ہوئے ہیں آنکھ بند کر کے یتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ دل میں صرف روشنی اور اجالہ ہی اجالہ آ گیا اب سب دکھائی دیتا ہے یہ دنیا کا چکر اور دنیا کا مکر سب دکھائی دیتا ہے یہ چکری چل رہی ہے ایک جملہ سنو کہتے ہیں سیاست میں نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی دوست سناو کہاں سیاست میں ہی نہیں اس دنیا میں بھی ہر جگہ ہے اسی لئے کسی کو دشمن بناو تو کم کم ہو سکتا ہے کل دوست ہو جائے اور کسی کو دوست بھی بناو تو کم کم ہو سکتا ہے کل دشمن ہو جائے یہ مولا علیہ فرماتا ہے یہ مولا علیہ کا قول ہے عربی میں کیا بات کہی جب کسی کو تم دوست بناو تو تھوڑا کم کم بناو ہو سکتا ہے کل دشمن ہو جائے اور جب کسی کو دشمن نہ رہا تو کم کم ہو سکتا ہے کل دوست ہو جائے تو تو پچھتا ہوگی کہاں کتنا دشمن بنایا تھا یہ سیاست میں نہیں پوری انسانیت میں قانون چل رہا ہے لیکن آتا جاتا ہے جب کھاک نہیں تو کہاں ہوں ٹیلی ویجن پر آ جاؤں کچھ نہیں آتا تھا اور ٹیلی ویجن پر بکواس کریں گے وہ چار پانچ آدمی بیٹھے رہے تھے آپس میں لڑتے رہتے ہیں اب لڑائی دیکھیں کی بات ہے ایک ایک آدمی کو بولنے سب بولنے لگتے ہیں اور جو حکمرہ پارٹی کسی کو بولنے ہی نہیں دیتی وہ تو سمجھتے ہیں حکومت کا ڈنڈا ہمارے ساتھ ہے یہ غلط ہے کہنے تو سب کو اپنی بات اور یہ خود ہماکت ہے بلا وجہ وہاں جانا بھی آتا جاتا خاک نہیں چلے گئے سمجھے کہ ہم بڑے مشہور ہو جائیں گے بڑا نام ہو جائے گا یہ ٹیلی ویزن پر آتا ہے ٹیلی ویزن بھی کوئی بڑا بہت بڑا رتبہ بڑھاتا ہے شاید لفاظی کے سوا وہاں کیا ہے لنطرانی کے سوا کیا ہے تو تو مائمائی کے سوا وہاں کیا ہے حکومت کی خوشامت اور چمچہ گیری کے سوا کیا ہے یہاں تک کہ گودی میڈیا کہا جانے لگ یہ خوشامدی لوگ کیا کریں گے خوشامت کی ضرورت نہیں ہے صحیح معنی میں خبر دینے کے طاقتور کی بھی خبر دو جو حکومت ہے اور کمزور کی بھی خبر دو لیکن طاقتور کی دیتے تو پیسہ ملتا ہے کمزور کی پیسے کہاں پیسہ دے گا بچہ تو یہ کاروبار ہے میڈیا میں یہ کاروبار یہ چوتھا کھمبا ہو کی پانچوہ کھمبا ہو کہتے ہیں حکومت کا چوتھا کھمبا ہے یہ ہوا بانتا رہتا ہے جیسے مغرب میں ہوا باندھی تھی کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں یہ حکومت صرف ہوا باندھی تھی قدرت نے اکھاڑ کے پھیک دیا کوئی یہاں ناقابل تسخیر نہیں ہے کسی میں یہ کسبل نہیں ہے سب کو فتح کیے جا سکتے ہیں فتح اس کی ہوتی ہے خدا جس کے ساتھ شکست اس کی ہوتی ہے جس کے ساتھ خدا اور یہ فتح کبھی جان دے کے حاصل کی جاتی ہے اور کبھی جو ہے وہ زندہ رہتا ہے غازی کہلاتا ہے تو اس طرح دونوں صورت ہے کبھی کبھی فتح حاصل ہو جاتی لیکن جان دینی پڑتی تب پھر وہ مرتب بلن ملتا ہے مرنے کے بعد پھر ان کو شہید کہا جاتا ہے یہ مرتبہ بلن ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار ہو رہا سنکام چلو یہ ہو گیا ساتھ تو قبر میں دکھائے جاتا ہے ٹھکانہ صبح شام جنتی کو جنت دکھائی جاتی ہے اور جہنمی کو جہنمی اللہ سب کو جنت دکھائے جہنم سے بچا لے ہوئے گا دوسری حدیث سن لیجئے ہم صاحب جو ام المومنین آشا صدیقہ سے ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ بے شک ایک یہودیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئی یہودیہ یہودی عورت آئی فَذَكَرَتْ عَزَابَ الْقَبْرِ تو اس یہودی عورت نے قبر کا عذاب بیان دیا وہ اہلِ کتاب ہے نا یہودی فَقَالَتْ لَحَاتْ تو سیدہ آئیشہ سے کہا اس نے یہودی عورت آزَكِ اللَّهُ مِنْ عَزَابِ الْقَوْرِ اللہ تجھے عذابِ قبر سے بچائے دعا دیئے اس نے یہودی عورت کہ اللہ آپ کو عذابِ قبر سے بچائے بہت سے لوگ قبر کے عذاب سے بچائے گا وہ بہت سے لوگوں پر قبر کا عذاب ہو کے رہتا ہے اللہ سب کو بچائے اچھے بات تو ام المؤمنین آجشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ رہی سن لیا جو کچھ جب وہ چلی گئی دعا ہوا دے کے فَصَالَتْ آجشَةُ رَسُولُ اللَّهِ سَنَا تو حضرتِ آجشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا اس مسئلے کو کہ کیا قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے اب تک نہیں سنا تھا انہوں نے تو حضور سے پوچھا فَقَالَنَا مَ فَرْمَائِهَا حضور نے فرمایا قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے کہا حضور قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے خَالَنَا ہوتا ہے اب کہتی ہیں فَمَا رَائِتُ رَسُولُ اللَّهِ کہا اس کے بعد پھر میں نے غور کرنا شروع کیا جب حضور دعا مانگتے ہیں تو غور کرنا شروع کیا کہ حضور بہت سے چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں کیا قبر کے عذاب سے تو دیکھا حضور نماز کے بعد قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگتے ہیں آپ کہہ رہی ہیں فَمَا رَائِتُ رَسُولُ اللَّهِ پھر اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا حضور کو نماز پڑھتے ہوئے اِلَّا تَعْوَزَ بِاللَّهِ مِنْ عَزَابِ الْقَبْ مگر یہ کہ آپ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں جب غور کیا معلوم ہوا کہ غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ کیا دعا ہے نہیں تو گھری میں دعا ہوتی تھی نہیں سن پائی تھی وہ جب بیدار کر کے گئی وہ تب پھر آپ نے غور کیا تو دیکھا حضور عذاب قبر سے پناہ یہ تعلیم امت کے لئے کہ امت سیکھ لے اس کو کیونکہ حضور کی دتنی دعائیں ہیں وہ دعائیں معصورہ میں ہیں تو وہی کرنا چاہیے اور آپ تو مردو میں شروع کر دیا ہے وہ تقریر کے بعد تقریر ہوتی ہے دعا میں کیا پوری تقریر ہوتی ہے یہ پہنچاو پہنچاو بکشاو 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 جھڑی باندھ دیتے ہیں دعائیں معصورہ سب دھری کی دھری ہے کہیں نہیں لگی جب تو پھر میں نے حضور کی نماز پر غور کیا کہ حضور جو دعا مانگتے اس کا مطلب حضور اس طرح سے دعا کرتے تھے دوسرا سننا چاہے تو سننے گھر میں بھی تو گھر میں بھی دعا مانگو تو کوئی سننا چاہے تو سن لے تاکہ بچے بھی سن کے یاد کر لے گھر والے بھی سن کے یاد کر لے اور کچھ نمازیں ضرور گھر میں پڑھو گھر کو قبرستان مت بناو تاکہ لوگ دیکھ کر کے نماز پڑھنے لیں الحمدللہ یہ دو حدیث ہیں آپ نے سن لیا اب یہ آخری حدیث فصل اول کے آ رہی ہے پیر کو یہ فصل ختم ہو جائے گا پہلی اس کے بعد ایک ہی حدیث بچتی ہے تھوڑا بڑی ہے وہ پیر کو فصل اول ختم ہو جائے گی فصل سانی ہم شروع کریں اسی پر اکتفا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الفاتح اللہ ملائکتہ سلاما علیکہ یا رسول اللہ سبحان ربک رب العصت اما یسیفون سلاما علیہ مرسل رب اچھا کھانے کا بھی بندو بس ہے ایک دن بھی فور کر دیا جائے